یہ گھر یہ گھر ہماری کہانی کا ایک پاتر بھی ہے اور مکھے گھٹنا ستھل بھی یہ گھر ہے اویناش چندر کا جس نے اپنی پرکھوں کی جائدات کو جوے اور شراب میں اڑا دیا جس میں سے بچا ہے صرف یہ ایک گھر اور ڈلی کا ایک فارم ہاؤس اور یہ تصویر ہے اویناش کی سورگیا پتنی ونطا کی جس کی موت ہوئے کچھ گیارہ مہنے ہی ہوئے ہیں اور یہ اویناش کی ورطمان پتنی سیما شادی کو تین مینے ہو گئے اور روز کی طرح آج بھی کھانے کی میز سجائے اپنے پتی کا انتظار کر رہی ہے اور یہ ہے شعبہ مس شعبہ دیسائے جس سیما کو گھر اور بزنس دونوں میں مدد کر دی ہے اویناش کا فون تھا نہیں مادم می دو آج میں سے ب Sensher ڈیونر ہے مینکو بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہے کچھ کھا کر آرام کر لی جے ابھی تک عوی داش نیم ہیں صار ویسے بھی ڈینر کی ٹائم پر ہوتے ہی کہاں ہے وہ تو ڈیکفرس سے پہلے آنے والے نہیں اپنی زبان کابو میں رکھو یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے سوری مام میں نے آپ کو بول دیا ہے میڈم اس سے میں کسی سے نہیں ملتی تو نہیں ملتی بس اب اب جانگی ہسے جائے گئی میں نے تم کو بولا نا تم جا کے کھالی میڈم کو نہیں ملتی میں اس سے ملے بینا جانے والا نہیں اچھا آپ رکھو میں دیکھتا ہوں کیا بات ہے وہ میڈم سے پیسے مانگنے کے لیے آیا ہے پیسے کیا ہو رہا ہے یہاں آپ کون ہیں جیسے کشنو بین مارو نام بینود بھائی میں ساہج ویلس سے آیا ہوں سوری ہاں آپ کو اس وقت پریشان کیا چار دین پہلے آپ ڈائیمنڈ میکلیس لے کے آئی تھی نا اس کا پیمنٹ ابھی تک پہنچا نہیں ہے تو سیج جی نے بولا کہ پیمنٹ پہنچا نہیں ہے لیکن میں نے تو کیش اوہی ناش کے آتو بجوا دیا تھا اوہ ایسی ابھی بتا چلا شو با یس با ان کا ایک لاکھ تیس ہزار کا چیک تیار کرو میں ابھیا کے سائن کر دیو اوکے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے تمہا کلب میں بیٹھے بیٹھے میری دولت اڈا رہے ہو میں تمہیں فون بھی نہیں کر سکتی ماند یا تنگ جوہ میرا شاک ہے یہ میں تمہیں پہلے بکھا چکا ہم شاک وہ تمہارا شاک نہیں ہے تمہاری لطھ ہے بگھر ملتا ہے ایک نہیں ہے تو دیمارا یہاں محبت بارا ہی محبت بارا ہی رکو میں آران توم سا بات کرنے کے لیے شو 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 یہ لیجے اوپو یہ لیٹا سبھی یہی پڑے شو با شو با شو با شو با کے نام پہ جیل سے لیٹا شو با شو با یہس پہلوں تمہارا لیٹا تمہارے نام پہ جیل سے لیٹا جیل سے لیٹا تمہیں مجھے اسی وقت بتانا ہوگا یہ لیٹا کس کا ہے شو با 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 سیما شو با شو mo شو تو سیما سیما کیوں چلا رہے ہو how dare you call me there میں وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا وہاں میری بیوی کا فون آتا ہے جو فون پر مجھے ڈاٹھتی ہے کیا عزت رہ گئی میری وہاں جوا کھلنے والے کی کوئی عزت نہیں ہوتی اس طرح باتیں مت کرو اچھا تم جوا کھلو مجھے چیٹ کرو اور میں تمہیں ایک سوال بھی نہیں پوچھ سکتی کیوں تمہارے سکیوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے لیکن میرے پاس ہے جو پیسہ تم جوے میں اڑا رہے ہو وہ میرے سورگی اور پاپا کی مہنت کی کمائی ہے اور وہ پیسہ اگر انہوں نے مجھے دے دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا حسبن وہ پیسہ جوے میں اڑا ہے مجھے چیٹ کرے چیٹی چیٹی کونسی چیٹی کیے میں نے تمہارے ساتھ میں نے کل تمہیں ایک لاکھ تیس ہزار روپیے دیا دے شاہجوالس کو دینے ہاں وہ یاد ہے مجھے آج میں دینا بھول گیا ہوں کل دے دوں گا دینا بھول گیا یا پھر جوے میں ہار گیا دینا بھول گیا کل پیسے شاہجوالس کو پاہنچائیں گے کہاں سے لاؤ گے سنے روپے مارکٹ سے اٹھا لوں گا مارکٹ سے آج مارکٹ میں تمہاری قیمت ایک پیسے کے برابر کی بھی نہیں ہے آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ یہ گاری میں نے ڈکرا ہی ہے کسور آپ کا تھا مستر کسور میرا تھا نشے میں تم تھے کون کہتا ہے کون کہتا ہے کہ میں نشے میں تھا کون کہتا ہے سب کو بتایا میرے بس گوابی ہے دیکھیں آپ اسے تمیز سے بات کیجئے آپ تمیز سے بات کیجئے ورنہ ورنہ آپ مجھے ورنہ کہتے ہو ایک تو چوڑی اور اوپر سے سینہ زوری کیا ہوا کیا ہے آپ ان کی پتنی ہے دیکھیں میسٹر آپ اسے بات کیجئے مجھ سے بات کیجئے نہیں نہیں مجھے ہی بتائیے میرا نام سمپت عرور ہے اور پیشے سے میں وکیل ہوں کل رات آپ کے حضمن نے نشے میں آ کر میری برینڈ نیو مرسیدیز گاڑی کو ٹکڑ لگا دی اور میری پوری گاڑی پیچھے سے ڈیمیج ہو گئی میں صرف اس کا حرزہ نہ چاہتا ہوں بس آبیناش ہاں میم نشے میں تھا ہو سکتا ہے گاڑی تکڑا گئی ہو ہو سکتا ہے نہیں ہوا اور میرے پاس اس کے لئے گوابی ہے ایک منٹ آبیناش اگر تمہارے ہاتھوں سے ہو گیا ہے تو سیٹل کر تو گھر میں اتنا ہنگاو آچھا نہیں ہے ٹھیک ہے آب دیکھو سیمام اس وقت میرے پاس دینے کے لئے کچھ نہیں ہے آب تم دے دو میں تمہیں بعد میں لوٹا دوں گا ہاں ہاں میسٹر کیانا میں آپ کا ہاں میسٹر سمپک کہیے کتنا نقصان ہوا آپ کا کتنا نقصان ہوا آپ کا بولیے ایک لاک اسی اجار روپی ہے واٹ دیکھیں میڈم میں پہنے سے آپ کو بتا چکا ہوں میری برینڈ نیو مرسیدیز گاڑی تھی اس میں کوئی بارگیننگ نہیں ہو سکتی آپ مجھے پیسے نکت دے دیجئے میں تمہیں یہ پیسے نوٹس لایا ہوں آپ اس سائی کر دیجئے and pay me within 8 days you understand مسر سمپک اتنی بڑی رکم ہے اعت دیں کیا پوری زندگی بھر میں نہیں نہیں سکتی گاڑی آپ کی تھی بھوکی انہوں نے ہاں آپ دو لوگ کچھ بھی ستھڑکا لیچی سمہ عوی ناش تمہیں کیا لگتا ہے کل رات کو اتنا سب ہونے کے باوجود میں تمہیں پیسے دے دوں گا I am not going to pay you single penny ہجا سیمان سامپتھ م подтال مکمی مجھے پیسے نہیں ملے آل سنٹ ٹھیک ہے مستر آبیناش اگر آٹھ دن کے اندر اندر مجھے پیسے نہیں ملے تو اتنے کیس بناوں گا کہ زندگی بھر تم جیل اور عدالتوں کے چکر کاتے روگے سمجھے کیپ یر ویس دان کیپ یر ویس دان اور گونا گو موسیقی شو با سیما اسے کہہ دینے میں دلی جا رہا ہوں تین چر دن با دا ہوں گا کیوں سار دلی والا اپنا پلاوت بیشنی تلی ہے کیوں اسے سمپا سے پیچھے چھولانا ہے نا اور میں کر بھی کہہ سکتا ہوں آپ کی مرضی سے ۱ someone موسیقی 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 جو کو چھوڑا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا I really misbehave with you I'm sorry It's all right ابھی ناراز ہو سنو میں نے سوچ لیا یہ جوا بند شراب بند اب بزنس اور خر بس یہ پرامیس تم پچھلے تین مہنوں میں ہزار بار کر چکے ہوں I don't trust you anymore Hello 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 Who is it? Shobha Who is it Shobha? Who is it? Who is it? Who is it? Who is it? You? You how is it? Where 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 is it? Who is it? Who is it? What is it? I do a job 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 And what do I get in the process? No life No future Nothing Nothing I do a job 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 How do you do? I do a job So второй تم دونوں کی شکلیں ہی نہیں عادتیں بھی ایک جیسی ہیں لیکن قسمت ایک دم علاق اس کو ایش ہی ایش اور مجھے مجھے ہر قدم پر تھک کے تم بھی ایش کروگے اگر میرا کہنا مانوگے جو میں کہہ رہی ہوں دھیان سے سنو طلاق ہاں طلاق اویناش تو مجھے کبھی بھی طلاق نہیں دے گا لیکن تم اویناش بند کر ایڈوکیٹ اور کورٹ کے سامنے بڑی آسانی سے مجھے طلاق دے سکتے ہو اور میں بڑی آسانی سے تمہیں دو لاکھ روپیہ دے سکتے ہو سمجھے ہاں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھو میں اویناش کی چنگل سے چھوپنے کی کوشش کر رہی ہوں اور تم بھی اس سے چھوٹ کے اپنی نئی زندگی بسانا چاہتے ہو اگر تم چاہو تو ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں ستیش اس میں سوچنا کیسا یہ تمہاری زندگی کا پہلے اور آخری موقع ہوگا اور موالی زندگی کا پہلے تمہاری زندگی کا تل سکتے ہو دستقات کر سکتے ہو دستقات کر سکتے ہو اس سے بھی اچھی تارا طلاق اس کے کے دارے میرا اور آوناش کا آپ کیا لگا میں آپ کے براند نیو مرسیدیز ریپیر کرنے آی ہوں کیا آندشان تو ٹھوٹ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو اسے فون کر کے پوچھ لیجی میں آنے ہflowing میں سمت سمت در آبا اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ انہیں تلات دینا چاہتے ہیں میں اس سمت میں اس عورد کو تلات دے رہا ہوں نہیں 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 آپ جلدی سے سارا ماملا پتہ ڈالیے لیکن وہ گھٹیا اور اگر مجھے مسٹر عویناش تو آپ سے بہت ناراض ہے ہے اس نے اپنے دیورس سو بھمائن چلی اب آپ کی فیز وغی باتائیے سمپت ارولا جب تم سے فون پر بات کر رہا تھا تو اس کا چہرہ دیکھنے لائک تھا چہرہ تو اب ایناش کا دیکھنے لائک ہوگا جب تم اسے کوٹ کی آوڈرز دکھاؤ گی سر پیڑ لے گا بیچارا اپنا جیسی کرنی ویسی بھرنی اس نے تمہیں کتنی بار دھوکا دیا ایک بار یہ کوٹ کیس فائل ہو جائے اس کے بعد میں اتنی خوش ہوں گی اس سے چھٹکا را پاؤں گی میں بھابی جی بھابی جی چلیبریت اور بھابی جی آنے والا کل خوشیاں لے کر آ رہا ہے مادم آوڈرز تم دونوں پر جاؤ جا دیکھا آوڈرز آوڈرز ممک آ رہے ہوں ہائی اگر تم مجھے بتا دیتے آج آنے والے ہو تو میں ایرپورٹ پہ آ جاتی میں تو تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا بٹ یوکی شاکڑ بھائی نہیں نہیں وہ تمہ جلدی آگائی نا اس لئے اس کی تمہ شراپ پی رہ تھی ہاں روز روز کے چھگڑے آ آ آ آ آ آئی ووہس سو تنسد اس لئے میں نے مطلب تھوڑی سی تمہارے مو سے تو سمیل نہیں آرہی یہ سگررٹ بھی تمہیں پی رہتی گیا یہ سگررٹ توم پی رہی تھی آہم آسکین یو یہ سگرٹ توم پی رہی تھی آلو آہم سٹر پٹنی کئیے میں آہ ویناش بولنا ہوں چیا کھا تلاک کس نے کہا ایڈوکیٹ سمپت لیکن میں کسی میشوال ڈیوچوال ڈیوپس اوہ میں سمجھ گیا دیکھیں میسر پٹنی اس سے ریکویسٹ جب تک میں آپ کو فون نہ کروں یہ بات ہم دونوں کے بیچ میں رہ گی کیلئے کاری؟ نہیں بگی طلاق تو میرے پیچھے سے یہ ساجش رچھی گئی ہے کیس کے ساتھ کس کے ساحش کہ EMT کیا تو؟ لمیٹ کریں گے تو؟ اس کے ساتھ لنے میں لیا منع رہی تھی fusی مرد شو ایک تیجرہ سادمیوں مجھا س sousرمارند ہوں گا اس کے بعد میں تیری خبر نمگا مرد کریں گے مرد کریں گے مرد کریں گے ہاں شука کے نام چ railroad سکت اس ہ которые Ты چھپا رکھا ساتش کو ب Career ملکہ شپا رکھا ساتیش کو ملکہ شپا رکھا تجھے نہیں معلوم ہے تجھے نہیں معلوم ہے ساتیش اے ساتیش اے ساتیش باہر نکل ملکہ شپا ہنجا شپا اچھا تو یہاں چھپا بیٹھا ہے بھائزم مجھے بھائزم دیکھئے میرے گھر میں آکر میری بیوی کے ساتھ میری بیوی کے ساتھ ملکہ شپا رکھا ملکہ شپاہ ساتیش اے ساتیش اے ساتیش اے ساتیش اے ساتیش اے ساتیش وہ گولی میرے ہاتھوں چلے وہ آبیناش مارا گیا بھابی oh my god ساتیش مادم ساتیش کو گولی چلانی پڑی ورنہ آبیناش ساتیش کو مار ڈال دو شبہ تم سمجھ نہیں رئیو اس نے اسے مار ڈالا it's a crime پولیس کے ایسے ہوساتی ہے ہمارا تو سارا پلان چاوکٹ ہو گیا آپ چنٹا مت کیجئے بھابی جی کسی کو شک نہیں ہوگا میں ہوں نا آبیناش کے جگہ پر اور وہ لاش اس کی لاش کو ہمیں پتھا سے بان کر کوئے میں پھیک دیا بس یہ ریوالور ہاں چھپا دیجئے یہ بھی اسے کے ساتھ کیوں نے پھیک دیا یہ میری دماغ میں آیا ہے نہیں شبہ تم یہ ریوالور کوئے میں پھیک کر رہا ہو جلدی گو فاسٹ ساتیش جو کچھ بھی ہوا ہے ہم سب کے لیے اچھا ہوا ہے اب تم اب تم آمیناش بند کر مجھے دیوورس دے دو اور آپ مجھے دولاک روپای بس پھر آپ آزاد میں آزاد اور آمیناش تو آزاد ہوئی چکا ہے اور آمیناش تو آزاد ہوئی چکا ہے چھلو یہ کام تو ہو گیا چھلو یہ کام تو ہو گیا اب میری فیس یا اسکیوز یہ لیچی دس ہزار یہ تو کم ہے میں نے میری فیس بڑھا دی ہے دس لاکھ روپے کیا؟ وات؟ کش یا جویل اور ابھی اسی وقت دس لاکھ آپ پاگل ہو گیا مجھ سے زیادہ نورمال آدمی اور کوئی نہیں ہو سکتا میسٹر ستیش چندر چوکیو مات میری پہلے سے عادت رہی ہے میں میری آنکھ اور کان زرہ زیادہ کھلے رکھتا ہوں میسٹر چندر لیکن یہ ستیش نہیں ہے یہ تو آبیناش ہے آپ کو گلت فیمی ہوئی ہے میسٹر ستیش چندر بینک فراڈ میں ایک سال کی سزا تین دن پہلے جیل سے بھاگ نکلے اور کل رات اپنے بھائی کی گولی مار کر ہتیا کر دی اور آج عویناش بانکر ان پیپرز پر سائن کیا ہے نو میسٹر سیما مجھے کوئی گلت فیمی نہیں اور دونٹ بیسٹ می تائم گیٹ می مانی فاست میں اینا پیسا نہیں دے ستی سوچ لیجیے سوچ لیا اچھی طرح سے سوچ لیا ہے میسٹر سمپت ستیش ستیش یہ کیا ہے یہ کیا ہے چوڑ دیئے چوڑ دیئے چوڑا چوڑا چوڑ دیئے چوڑ دیئے چوڑ دیئے چوڑ دیئے چوڑ دیئے sus بلکہ بہن ، بہن کو حرم چوڑ دیئے دو schmeوک بنیین کا کول چوڑ دیئے سوڑ دیئے خوش بگو بگو چایو هتیش ساموال کے ساتیش؟ رکھو اسے بھابی جی سب کام ہو گیا ہے چنتہ کرنے کی کوئی بات نہیں میں نے بھاسکر کو روپیا دے بیا ہے کل صبح وہ مجدور لے کر آئے گا اور کونے کو مٹی سے بھر دے گا تینکیو تینکیو ساتیش تینکیو کس بات کا ہر کام کی کیمت ہوتی ہے اس کی بھی کیمت لگے گی مطلب مطلب یہ میڈم کہ آپ کو طلاق دلوانے کی چکر میں ہمیں دو خون کرنے پڑے اور ہم لوگ کاتل بن گئے اب ان خطلوں کی کیمت ہمیں مل جائے تو ہمیں یہاں سے چلے جائیں کیوں شبہ بلک کیمت؟ ہاں کیمت یہ اس پیپر پر آپ کے سیگلیچر کیا لکھائیں جی؟ آپ کے بینک اکاؤنس کی پاور آف اٹارنی اور یہ بینگلو ہمارے نام بس میں سائن بھی کر دی میڈم آپ شاہد بھول رہی ہیں کہ ابناش کا قتل جس پسٹول سے ہوا ہے اس پر آپ ہی کی انگلیوں کے نشان دیں اب بس یہ آپ بریوالور کہیں چھپا دیجئے اسے بھی کیوں نہیں پھیک دیا اس کے ساتھ ہاں ہاں یہ تو میری دماغ میں آیا ہی نہیں یہ چیٹرز لیکن میں سائم نہیں کروں گی میں میں پولیس کو بتا دون گی میں نے کھوں نہیں کیے میں نے کھوں نہیں کیے مرمی بابی بابی درمائی کھولیے بابی درمائی کھولیے درمائی کھولیے بابی حلو پولیس ساری میڈا ساتیج اور شوبہ تو کئی ملے لی بیسے میں نے وائلیس پہ میسیج دے دیا دونوں بچ نہیں پائیں گے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے وہ دونوں بہت خطرناک ہیں آپ ڈریہ مت بڑھ فیلال مجھے آپ سے کچھ سوال پوچھتے ہیں جی پوچھئے آپ کے کہنے کے مطابق آپ کے پتی آویناش پیسے کے لیے آپ کو ٹوجر کیا کرتے ہیں مجھے تو لگتا ہے میرے پیسوں کے لیے اس نے مجھ سے شادی کی تھی اور گیارہ تارک کی رات کو یعنی دو دن پہلے عویناش کا جوڑا بھائی ساتیش چندر یروڑا جیل سے چھوٹ کر آیا تھا جی اور آپ نے اس کے ساتھ مل کر اسے عویناش بنا کر اس سے طلاق لینے کا پلان بھی بنا لیا میں اس سے چھٹکارہ پانا چاہتی تھی میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا عدالت میں جھوٹے پیپر سبمیٹ کرنے اور عدالت کو دھوکہ دینے کے لیے آپ پر کیس بن سکتا میڈم لیکن سمپت نے وہ پیپر سکوٹ میں سبمیٹ ہی نہیں کیے تھے اور پتہ نہیں اس کا بیگ بھی کئی گو ہو گیا ہے اوائی سی اب آپ کے پتی کے مرڈر پر آتے ہیں آپ نے کہا کہ ساتیش نے اسے گولی مار دی جی لاش کا ہے لون کے کوئے میں مسٹر سمپت کی لاش بھی وہی ہے انسپیکٹر اگر آپ نے پہلے خون کے بارے میں بتا دیا ہوتا تو شاید مسٹر سمپت بچ جاتے میرا ہوگا ہلو سپیکنگ ہاں کل کرنی بولا ہم 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 ایسی ٹھیک سے چکی آپ نے اوکے ہم ہم تھانگی مسٹر کل کرنی مرسیس سیما چندر ساتیش چندر نام کا کوئی بھی کہہ دی کبھی بھی یاروڑا جیل میں نہیں تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے جیل کے پرنٹیڈ اینولپ میں آیا ہوا لیٹر میں نے خود پڑھا تھا اور وہ لیٹر آپ کے پاس نہیں ہے اس لئے فلحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا دوسری خبر یہ ہے میڈم جو پتہ آپ نے مسٹر سمپت کا دیا تھا وہ آفیس کسی مسٹر دیوان کا ہے اور پچھلے سترہ سال سے بند ہے سمپت اروڑا نام کے وکیل کا کوئی ریکارڈ ہے ہی نہیں میڈم سمپتا ہے کوئی میں کوئی لاش نہیں ہے مگر انہوں نے تو کہا تھا معاملہ کافی کاملیکیٹڈ ہے اور آپ کے بیان کے مطابق کوئی بھی کڑی آپس میں ہی مل رہی ہے یہ سب یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ہیں عویناش عویناش اسپیکٹر آپ میں میں ان کا پتی ہوں رامان باترہ کیا؟ عویناش تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو تو آپ عویناش چندر نہیں ہے کون عویناش اسپیکٹر دیکھیں یہ ہے میرا وزیٹنگ کار اور یہ ہے میرا ڈرائیونگ لائسنس آپ کو دیکھیں لیکن ستیش نے تو تمہارا خون کر دیا تھا خون؟ ستیش؟ یا کیسی باتی کر رہے ہو تم تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا مدو ڈالی مدو آپ یہ مدو کون ہے میں مدو نہیں ہوں میں تو سیما ہوں میں سیما ہوں میں مدو نہیں ہوں تم اپنا نام بھی بھول گئی ہو خون مائی گا لگتا تو میں پھر سے دورا پڑ گیا ہے یہ نرس کھا ہے کھا یہ نرس ایک منٹسر عویناش یا بترا جو بھی نام آپ کا کسا دورا باتاتا ہوں لیکن پہلے آپ مجھے بتائیے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں دیکھیں انسپیکٹر I am getting very tense دیکھیں آپ کی وائف نے ہمیں فون کر کے بتائے کہ یہاں دو خون ہوئے ہیں I am sorry انسپیکٹر دیکھیں دراصل بات یہ ہے کہ میلی بائک دیماغی مریض ہیں انہیں جب بھی دورہ پڑھتا ہے انہیں انٹی سیدھی کلپنائے کرنے لگتے ہیں انہیں سچ ماننے لگتے ہیں اور آج تو بہت زیادہ I am sorry انسپیکٹر نہیں نہیں یہ غلط ہے یہ چھوٹ ہے میں بیمار نہیں ہوں ایک minute ماڈم یہ بیماری انہیں کب سے ہے one moment one moment یہ دیکھیں یہ ہے ان کی بیماری کی فائل ڈیٹیل ریکارد you can see نہیں یہ فائل غلط ہے چھوٹ ہے میرا یقین کیجئے پلیز Julie کہاں گھر گئی Julie 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 نرس ہے ان کی دیکھبار کے لئے رکھی گئی ہے Julie Julie where are you Julie مچہ میڈم یا نقید پر ایٹاک کے سیمترمز پر پیلے میں نے مجھے دوکٹر ساب کو پول کیا انہوں نے کہا کہ میں مجھے دوکٹر ساا دے دیں دوائیاں یہاں پاس میں ملی تو مجھے دور مارکٹ سے لانے پڑی اور ویسے دوکٹر ساب پھد بے آنے والے ہیں پلیز اسکیوز می نو مجھے دیں مجھے دیں دیں کیوں کہ ناٹھ کیوں کر رہے ہو اسماترہ آپ کی پتنی کافی سیریس لگتی ہے آپ انہیں کئی ایڈمیٹ کیوں کر رہے ہیں مجھے کہ ہلو مجھے کہ سمتھ سمتھ یہ بھی زندہ ہے یہ مجھے کہ سمتھ ہے یہ سمتھ کون ہے ڈاکٹرہ میں بھی خیلی ہے آج مدھو نے کچھ زیادہ ہی کر ڈالا ہے مجھے جولی نے فون کر کے بتایا تھا کہ سبھے سے کچھ خون کی کہانی بتا رہی تھی میں نے سوچا اسے آکر چیک کر رہا ہوں جگلنات انسٹرومنٹ لے کر آمی جگلنات یہ تو بھاس کر رہا ہے انسپیکٹر ساں اسی نے لاش شپا نے مدد کی تھی ڈاکٹر موسیم مدھو کی حالت دیکھیں نی جا رہی ہے پلیز دو سمتنی پلیز دو سمتنی I love her doctor I love her very much آپ حمد رکھے I will do my best now can I please go and check her please doctor okay Mr. Padra I will do inspector صاحب inspector صاحب آپ مجھے پلیز پلیز مجھے پلیز یہ لوگ مجھے مارکہ لیں گے آپ مجھے پلیز یہ سبون کی ساجیش ہے plan ہے I'm sorry madam I just can't help you inspector صاحب سیما دیوی انسپیکٹر صاحب کو کہنا ہے کہ تمہیں پاگل کھانے پیز دیا جائے اس کے بعد میں تمہارے بیڈروم میں آیا تم پر حملہ کرنے کے لئے اور تمہارا مرڈر ہاہا میری سیمپل خالی کمرے میں جا کے میں نے فائر کیا اور فائر کی آواز سن کر تم بے ہو شوگن اور پھر آج پولیس کو تم نے یہاں پر بلوایا پولیس کا سامنے ہم نے تمہارا سارا بیان جھوٹا ثابت کرتیا اور اگر تم پھر سے پولیس کو بلانے کی کوشش کرتی ہو تو وہ تمہیں پاگل کھانے میں پہنچ دیں گی ہمارے نام میں سائل نہیں کروں گے نہیں کروں گی دیکھو سیمہ ڈھالی اسی زد کی وجہ سے پہلے بھی میری دو بیچاری پیاری پیاری پتنیاں ماری جا چکی ہیں سوچ لگ ایکچلی یہ سب کو جتنا آسان نہیں ہوتا جتنا کی لگتا ہے اپسلوٹلی پتنی بنانے کے لیے لڑکی کی اوقات سے لگا کر اس کے مرڈر تک کی ساری پلاننگ کرنا عروسی اگسے کپیروڌ کرنا جو نے کپیروڈ کرنا اور جو کا ایک رفی شکی کرنا آپ ایکل نہیں کرنا آپ خمی شکی پیروڈ کرنا لگتا ہے ایک خیلی جو یہ بہتا ہے ہم ایک ایک principio آپ نے اپنے ایجر آئی 하나 ہم اس و ش popلانی ك رتوار ہے میں گناسب پیسے دیتے دیتے تم آگئی تھی پھر ایک دن اچانک جیل سے میرا جڑوان بھائی آگیا اس کی مدد کرنے کے لئے اس نے پہلے میرا خون کیا پھر سمپت کا پولیس آئی اور نتیجہ وہی ہوا جو آج اور پھر پھر کیا پاگلپن کے دورے میں اس نے خود کو گولی مار لی پولیس تو پہلے سے کنویز تھی کہ بیچاری پاگل ہے جس طرح ہمارا آج کا انسپیکٹر اور دوسری پتنی دوسری رچلی شاہ بہت کپسورتی اسے بھی ایسے ہی تو کیا کرتا تم لوگ پہلے پہل لاکھ دو لاکھ دیتی رہتی ہو اور پھر اچانک ایک دن تم لوگوں پر سر پر سمجھداری کا دورہ پڑھ جاتا ہے اس پر بھی پڑھا تھا لیکن ایک فرق تھا اس نے خود کو آگ لگا کر جلا ڈالا تھا دراصل اس نے اس نے گسے ما کر اس کے سر پر فلاور پاٹ مارا اور وہ مر گئے اور پھر ہمیں اسے جلا نبڑا کم آن نو چلو پیپرس پر سائن کرو لو سائن کرو ڈالنگ مجھے کیسے ہی مارو کے بہت پیار سے نین کی گولیوں کی ایکسس خوراک نو پین نو پرابلم ویری پیس فول ڈیت اور پولیس بھی آسانی سے مان جائے گی پولیس کا کیا ہے پولیس تو بیسیکلی بے وکوف ہوتی رانگ مسٹر رامن بطرہ بے وکوف تو آپ ہے کیا مطلب اب آپ واپس کم آگئے انسپیکٹر ہم گئے کب چھے جو واپس آئیں گے انسپیکٹر یا سر رمو با اللہ میکلونس کوئی ویری پیس ویری پیس ویری پیس ویری پیس رمو با اللہ میکلونس او میکلونس رکارڈن چیک لی جائے یا سر یہ یہ سب کیا ہے انسپیکٹر یہ سب کیا ہے آپ نے وی جو سیما جی سے کہا اسے ہم نے سبوت کی طور پر ریکارڈ کر لیا مسو بطرہ آپ کو کیا لگتا ہے اس شہر میں رہ کر دو دو بیویوں کو قرد کرنے کے بارد پولیس کو بالکل شک نہیں ہوگا آپ کی تیسری شاہد کی خابر ملتے ہی ہم نے فوراں سیما جی کو آگاہ کر دیا تھا آپ کو لگتا ہے کہ کھی کھیل آپ کھیل رہے ہیں لیکن نہیں مستر بطرہ کھیل تو ہم کھیل رہے تھے آپ سب لوگ تو صرف پیادے تھے اور ہم نے آپ کیا لگتا ہے اور ہم نے آپ کیا لگتا ہے کہ پولیس بیوکوف نہیں ہوتی صرف بیوکوف بننے کا ناٹک کرتی ہے موسیقی 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 موسیقی